خوشیوں بھری تہوار کا آخری روز آج بھی موج مستی حلہ گلہ بچوں نے والدین کے ساتھ افریحی مقامات کا رخ کر لیا کہیں کشتی کی سواری تو کہیں جھولوں کے مزے چڑھیا گھر میں بھی خوب رش بچے من پسند جانوروں کو دے کر خوش شہر اقائیت کے باسیوں کے سی ویو پر ڈیرے ساحل سمندر پر رونکیں اور روج پر آزاد کشمیر جنت نصیر خوبصورت چشمے بہتی آبشارے بلخاتے دریا قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد سیاحتی مقامات پر پہنچ گئی سیاہ خوبصورت مناظر کے سہر میں مبتلا بلوچستان میں بارشوں کے نئے سلسلے کا آغاز کوئٹہ یو پشین اور تربت میں بادل برس پڑے موسم خوشکوار کلات شہر اور گردو نواہ میں آندھی خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بھی بارش پنجاب گلگت ملتستان کشمیر میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش کا انکان کراچی کی شہری سٹریٹ کرمنلز کے سامنے بے باس ڈاکو شہریوں کی جان کے دشمن بن گئے گلچن اکبال چورنگی میں ڈکیتی مضاحمت پر تین بچوں کا باپ قتل مقتول گھر کا واحد قفیل تھا واقعی کا مقدمہ درد ڈکیتی اور قتل کی دفعات شامل تو آپ کو گزشتہ شب ای ٹی ایم سے نکلتے ہوئے ڈکیتی مضاحمت پر قتل کیا گیا پولیس تحال ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رواسال ڈکیتی مضاحمت پر ایک سٹھ شہری قتل ہو چکے مقتول کے والد غم سے نڈھال وزیرالہ سن سے انصاف کی اپی میرا بیٹا ہے وہ ایک ہی بیٹا تھا میرا وہ وہ بھی ان لوگیں بارتی ہے اس کے سر میں گولی ماری اتنا خون میں نہائے باتا ہو آپ اس کے باپ اس کے لاشت نہیں دیکھ سکتا ہے وزیر داخلہ سن کا ڈاکوں کے ہاتھوں شہری کے قتل کے واقعی کا نوٹس اسے چو گلشن اقبال موتل ملزمان کو جلد اس جلد گرفتار کرنے کی ہدایت وزیر داخلہ زیال نجار کا کہنا ہے کہ سٹریٹ کریمنلز کا خاتمہ کیا جائے گا معصوم شہریوں کو دورانے واردات قتل کرنے والے دریندوں کے خلاف سفت کاروائی کی جائے کراچی کے علاقے ڈیفنس فیس ایٹ میں ریٹارڈ ایس اس پی کے گھر واردات تیس سولہ سونا چوالیس لاکھ اتنے نقدی چوری ملزم سی سی ٹی وی کیمرو کے ریکارڈنگ بھی ساتھ لے گئے واقعی کا مقدمہ درج واردات میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا پولیس حکام نوشہرہ اور چار سدہ کے دریاؤں میں بچوں کے ڈوبنے کے واقعات لاپتہ بچوں کی تلاش کے لیے ریسکی آپریشن گزرشتہ روز چار سدہ میں سات بچے دریاؤں میں ڈوب گئے غوتہ خوروں نے دو کو باہفاظت نکال لیا دیگر کی تلاش کے لیے امدادی کاروائیاں جاری نوشہرہ میں کنٹ پارک کے مقام پر دریائے سدھ میں زیاغوں کی کشتی ڈوبنے سے چھ سالہ بچی لاپتہ ہوئی جس کی تلاش کے لیے ریسکی آپریشن جاری ہے جسیس اشتیاک ابراہیم قائم مقام چیف جسیس پشاور ہائی کورٹ تیونات صدر مملکتے سندھ ہائی کورٹ میں بھی چھ ججز کو ایڈیشنل جج مقرر کرنے کی منظوری دے دی جسیس سمجھد علی بھائیو جسیس سنہ اکرم منحاس اور جسیس جواد اکبر سروانہ شامل جسیس خادم حسین سمرو جسیس محمد عبد الرحمان اور جسیس سرباب علی حکرو بھی پیرس کا حصہ عوام کے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے کریں گے نور لیگ نوجوانوں کسانوں اور عام آدمی کو ریلیف دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی خوشحالی کا دور واپس لائیں گے نواز شریف کا شاہ کورٹ سے منتخب رکن پنجاب اسمبلی رانہ محمد عرشد کو ٹیلیفان دوبارہ گنتی میں کامیابی پر رانہ عرشد کو مبارک بات دی وزیرعال پنجاب مریم نواز کا طلبہ کے لیے اید گیو 20,000 بائیکس کی فراہمی کی پروجیکٹ کا آغاز طلبہ کو آسان ایک ساتھ پر 20,000 الیکٹریک اور پیٹرل بائیکس کی فراہمی کے لیے ریجسٹریشن شروع پہلے مرحلے میں 19,000 پیٹرل بائیکس اور ایک ہزار ای بائیکس پراہم کی جائیں گی حکومت پنجاب ایک ارب روپے سابسا دی ادا کرے گی طلبہ کی طرف سے 20,000 داؤن پیمنٹ بھی حکومت ادا کرے گی وزیرالہ خبر پختون خوکم مستحقین میں اید پیکش تقسیم کرنے کی تصاویر شائع ہونے پر برہمی کا اظہار معاملے کے بارے میں متعلقہ سرکاری حکام اور عوامی نمائندوں سے وضاحت ارب ایسا کرنے سے پیکش حاصل کرنے والے مستحقین کی عزت نفس مجروع ہوئی صوبائی حکومت اور تحریک انصاف محض تشہیر کی بجائے عوام کی عملی خدمت پر یقین رکھتی ہے آئندہ امداد کے نام پر کسی کی عزت نفس کو مجروع نہ کیا جائے وزیرالہ علی امین گرناپور وفاقی وزیر اقتصادی امور آہد چیما کا کہنا ہے کہ ایشیای ترقیاتی بینک کی آؤٹلوک ریپورٹ حکومتی پالیسیز کی توصیق ہے مستحقم اور پائیدار معیشت کے لیے کام شروع کر دیا ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے اس کی تصدیق عالمی مالیاتی ادارے بھی کر رہے ہیں سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری محول کو آسان بنانے کے لیے کوششہ ہیں حکومت اے ڈی پی کے سفارشات پر عمل کرنے کے لیے پر آسم ہے آئندہ مالی سال کے دوران مہنگائی میں مزید کمی کی امید ہے الیکشن کمیشن کے غلط فیصلوں سے خیبر بختونخواہ میں مخصوص نشستوں کا مسئلہ پیدا ہوا مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن ایکٹ سیکشن 104 کی خلاف ورزی کی گئی پی ٹی آئی کو ایک مہم کے تحت سیاسی عمل سے باہر کیا جا رہا ہے سینٹ میں خیبر پختونخواہ سے پوری سیٹیں ملنا ہمارا حق ہے بیرسٹر ڈاکٹر سیف کی گفتگو ٹی ٹونٹی سیریز کے لئے پاکستان آمد سے قبل نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کو بڑا دھچکا دو اہم کھلاری پاکستان کے خلاف سیریز سے بہار فن آلن اور آدم ملنے ٹریننگ کے دوران انجری کا شکار ہوئے نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کیویز کا ٹی ٹونٹی سکوارڈ آج پاکستان کے لئے روانہ ہوگا باپاک نیوزیلینڈ پہلا میچ 18 اپریل کو راولپنی سٹیڈیم میں شیڈیو غزہ کی صورتحال تشویشناک تناظہ جلدہ جلد ختم کر کے پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں موجودہ صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں تمام فرقین کے حق میں ہے کہ تناظہ جلد حل ہو مسئلہ حل نہ ہوا تو اسرائیل کے سیکیورٹی خدشات سات اکتوبر سے پہلے جیسے ہوں گے دو ریاستی حل ہی آگے کا راستہ ہے جانتے ہیں یہ ناقابل یقین حد تک مشکل ہے بدقسمتی سے مستم مخالف جذوات میں اضافہ ہوا کسی کو نفرق پھلاتے نہیں دیکھ سکتے اسرائیل پر ایران کے حملے کا خدشہ امریکہ نے اپنے سفارتکاروں کے لئے زابطہ اخلاق جاری کر دیا سفارتکاروں کی غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی آئیت کر دی گئی سفارتکاروں کو تلبیب اور یروشلم سے باہر ذاتی سفر سے تاہک میں ثانی روک دیا گیا امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا بھی اسرائیل پہنچ گئے وہ اسرائیلی آرمی چیف اور وزیر دفعہ سے ملاقات ہی کریں گے اسرائیلی فوج کی بربریہ سہونی فوج کے حملوں میں مزید 63 فلسطینی شہید 45 زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد 33,545 ہو گئی 74,000 سے زائد زخمی اسماعیل حانیہ کہتے ہیں شہید ہونے والے بیٹے ہماس کی جنگجو نہیں تھے فلسطینی کا مفاد مقدم ہے اسرائیل جنگبندی معاہدے میں تاخیری حربیں استعمال کر رہا ہے ہنرمان اور فیملی ویزے پر برطانیہ جانے کے لیے نئی شرائط آئیت برطانیہ حکومت نے کم از کم تنخواہ کی حد میں اضافہ کر دیا ہنرمان افراد کے لیے تنخواہ کی حد 26,200 سے بڑھا کر 38,700 پاؤنڈز مقرر کم از کم تنخواہ کی حد ہیلتھ اور سوشل کیر ملازمین اور ٹیچرز پر لاغو نہیں ہوگی سوشل کیر کے شعبے میں کام کرنے والے افراد زیر کفالت افراد کو برطانیہ نہیں لاسکیں گے فیملی ویزے کے لیے بھی کم از کم تنخواہ کی حد 18,600 سے بڑھا کر 29,000 پاؤنڈز کر دی گئی ہے یہ حد اگلے سال 34,500 اور پھر 38,700 پاؤنڈز کر دی جائے گی فیملی ویزے پر مقیم افراد پر ویزے کی تجدید کے وقت نئے قواعد کا اطلاق نہیں ہوگا موسیقی